اسلام علیکم جی یہ اس شخصیت کو آپ دیکھئے اور پہچاننے کی کوشش کریں میں اپنے کیمرو مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ذرا قریب سے دکھائے شاید آپ کو ان کو پہچاننے میں تھوڑی سی دکت ہو یہ جو شخصیت ہے یہ گلو بٹ ہے اور یہ وہ گلو بٹ ہے جو سانہہ موڈل ٹاؤن ہوا تھا تو اس میں پاکستان عوامی تحریک جو تحرل قادری صاحب کی ایک تحریک تھی ان کے کارکنوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی تو یہ شیشے توڑ رہے تھے گاڑیوں کے یہ وہ شخصیت ہے اس وقت یہ بستر مرک پر پڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور یہ پچھلے تین ماہ سے واش روم میں نہیں گئے مطلب یہ بیڈ پر ہی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ان کو پیمپرز لگائے گئے ہیں ان کی فیملی جو ہے ان کی ٹیک کیر کر رہی ہے یہ ان کا بھائی ہے غنی غنی بٹ کے نام سے یہ مشہور ہے اور اس شخص کی اتنی بڑی بڑی موچھیں تھی آپ یہ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں اس کی جو صحت تھی بہت توانہ تھی اور یہ بڑا جان میں تھا اور اس پر سیون ایٹی اے کے پرچے ہوئے نون لیگ کا کارکن تھا لیکن آج جس حالت میں ہے پچھلے تین ماہ سے یہ نہا نہیں پائے ان کو دو دفعہ برین ہیمریج ہو چکا ہے ان کے دماغ میں کلوٹس بن چکے ہیں خون کے جس کی وجہ سے یہ میری آواز تو سن رہے ہیں میری باتیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن یہ اس کو کوئی رسپونس نہیں کر سکتے یہ تین ماہ سے نہائے نہیں ہیں واش روم بھی بیڈ پر ہی ہو رہا ہے پیمپرز لگے میں ہیں اور جو کھانا ہے وہ خوراک کی نالی کے ذریعے ان کو دیا جاتا ہے اور اس میں بھی صرف دودھ دلیا یا کوئی ہلکی پھلکی لیکوڈ فارم میں جو غزہ ہے اسی فارم میں صرف ان چیزوں کو یہ کھا سکتے ہیں یہ پچھلے تین چار ماہ میں یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے اور نظر کی بینائی مکمل طور پر جا چکی ہے شگر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جو کہ آنکھوں پر پڑھ گئی ہے اور یہ اسی کمرے میں رہتے ہیں اور اسی کمرے میں یہ ان کی میڈیسنز پڑی ہیں جو کہ آپ کیمرے پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساری کی ساری یہ کھاتے ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے دی جاتی ہوں گی کھا بھی نہیں سکتے یہ کس طریقے سے سارا معاملہ ہوا ہے یہ ہم ان کے بھائی کی زبانی سننے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں یہ پاورڈر بھی آپ نے لگایا ہے اور یہ غالباً اس لیے لگایا ہے کہ وہ بدبونہ جسم سے آئے کیونکہ ڈاکٹرز نے منع کی ہے کہ آپ نے ان کو پانی کے قریب نہیں لے کے جانا یہ ان کو زیادہ ٹھنڈ لگی تو ان کی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بھی ہو سکتی ہے تو اس وقت شدید تکلیف کی حالت میں ہے یہ بھٹ سب یہ کیا ہوا ہے سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام ہے عبدالغنی بٹ گلہ بٹ اس لیے کہتے ہیں کہ گلو بٹ کا بھائی ہے اور یہ میڈیا کا نام دیا ہے اور آپ کی وساقت سے یہ بات کر رہی ہوں گا یہ انہوں نے کہا ہے لوگوں نے یہ مسلم لیگ نون کا کارکون ہے ایسا پاسیبل نہیں ہے مسلم لیگ کا کوئی کارکون نہیں ہے ٹھیک ہے جی love is blind پیار آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں کسی سیاسی شخصیت سے کر سکتے ہیں اور یہ اس امہ پہ اس کو اچھالا گیا ہے سوشل میڈیا پر اور میڈیا کے پر گلو بٹ سانے امار ٹون میں جو اہم کردار ہے یہ مسلم لیگ نون کا بھر کر رہا ہے ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہ ایک بنائی من گھڑت فلم ہے یہ نون لیگ کے بھر کر نہیں تھے نہیں سر سوری تو تب تو یہ نون لیگ بھی ان کو آن کرنے سے انہوں نے منع کر دیا تھا لیکن پولیس کے ساتھ تو یہ گاڑیاں توڑے تھے دیکھیں بات سنے یہ ان کا پرسنل میٹر ہے میں اگر کسی ادارے میں ہوں کہ میں کسی ادارے کا مشہور شخصیت ہوں ٹھیک ہے اور میں اپنی کوئی مسیوس کرتا ہوں کسی چیز کو تو بلیم ادارے کے اوپر آئے گا اگر میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پر کروں گا یہ مسلم لیگ مجھے کہے گی آپ یہ کام کرو چلے وہ تو آپ تو جو ان کی حالت ہے اب انہیں ہوا کیا ہے ہوا یہ ان کے برین ایمری جو ان کے سر میں دو کلاوٹ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ حالت میں ہے بلنڈ کے کلاوٹ جی جی لیکن یہ اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہت بہتر ہے بسر مرک میں حالت کنڈیشن ایسی تھی یہ بلکل بھی ڈیڈ ہو گئے تھے بلکل ہی ڈیڈ ہے لیکن اب اللہ کا بہتر شکر ہے آپ کہہ رہے تھے کبر وغیرہ کبھی آپ آناؤنسمنٹ کرتے ہیں ہم آناؤنسمنٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم کوئی سوچ رہے تھے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں اس کنڈیشن میں آگئے آناؤنسمنٹ نہیں کر رہے تھے لیکن ہم سوچ رہے تھے یار اب ان کو تتوین کا ان کے بارے میں سوچ رہے لیکن مارنے آلے سے اللہ تعالیٰ بچانے آلہ بتر ہے اب کئی لوگ سوشل میڈیا پہ کسی خواتین نے میں نام نہیں لوں گا کسی کا کیونکہ میں کسی کی پپی سٹی نہیں کرنا چاہنا کسی نے سوشل میڈیا کے پر کیپچر بنائے ویڈیو بنائی یہاں سے میرے ویڈیو بنا کے لے کے گئے اس پہ کیپچن لگا دی جی کل کا گلو بڑت جو نا جو ڈان تھے اور فلانے تھے یہ تھے جیسے حالتیں مرگ میں پڑے میں خدا کا خوف کر رہی ہے مرنے کی حالت میں ٹھیک ہے جی تکبر اور فلانا نمکان ایسی کی باتیں لگائی ہیں مجھے یہ گناہ گار بندے کوئی سزا ملی ہے مجھے ایک بات بتائیں آپ کی حواساکت سے آپ کے چینل سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جنہیں جمشی صاحب کتنے اچھے ایک نمازی پریزگر آدمی جس جہاز میں وہ بیٹھے تھے جہاز کریش ہو گیا اس میں ساری گناہ گار تھے بات کو کہنے سے پہلے دس صفحہ سوچنا چاہیے کہ میں کسی کے بارے خوشی اور غمی یہ اللہ کی طرح سے یہ اللہ کی طرح سے دیوی ہے اگر اللہ نے اس کو تقلیم میں دیا لے وہ کل نکالے بھی انشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری باتیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں اور یہ رو رہے ہیں یہ کوئی رسپونس نہیں شخص دے سکتا لیکن یہ رو رہے ہیں اور مطلب جو سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے یہ ان کے بھائی جس طریقے سے کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو صحت دے یہ انسان ہے اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ماس کرے دیکھیں جی طاہر القادری صاحب سے ان کی لڑائی ہے انہی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات طاہر القادری صاحب سے خود انہوں نے جپی ڈال لی ہے یہ رو رہے ہیں کچھ بول پائیں گے یہ نہیں ابھی بولنے کی کنڈیشن میں تو نہیں ہے ان کی طاہر القادری صاحب سے صلاح ہو گئی کب ملے تھے کہاں ملے تھے یہ لاس جو اپنا گئے تھے دوہزار اٹھارہ کے اندر ہی جب یہ بھری ہوئے یہ اپنا عدالت کے اندر ہی انہوں نے طاہر القادری صاحب سے جپی ڈالی تھی کون سا پرچہ ہوا تھا وہ گاڑیاں تولنے وہ سیون ایڈی کا پرچہ تھا وہ دیشت گردی کا وہ پرچہ ہوا تھا لیکن اللہ کا شکر بری ہو گئے اس کیس سے شکر علم اللہ ہماری ادارے سے لڑائی ہوئی نہیں سکتی ہم خود اہل سنت والجماعت سے تعلقے طاہر القادری صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھنے آلے لوگ ہیں اور مومین لوگ ہیں یار آجیں دیکھیں یہ شخص جو ہے یہ میں جب سے آدھے گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں یہ موو نہیں کر رہے تھے اور لیکن یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی بھی بات کریں گے نہیں ان کو سمجھ آتی ہے رسپونس نہیں کر پاتے لیکن آج یہ رو رہے ہیں شرمندہ ہیں یا نادی میں ہیں تو اللہ تعالی ان کو ماف کرے یہ ندامت کے آنسو ہوتے ہیں تو یہ واش روم وغیرہ کیسے کرتے ہیں بھائی جن ان کو پیمبر یوز کرتے ہیں پیمبر وغیرہ لگاتے ہیں کتنے ماں ہو گیاں یہ ان کو دو ماہ دائی ماں ہو گیاں یہ پاورڈر وغیرہ بھی لگایاں بھائی جن یہ روزانہ لگاتے ہیں بھائی جن اسمیل نہ ہے آپ کو پانی سے دور رکھنا ہے اس کی وجہ یہ نہاے نہیں ہے نہیں نلانے کا پاسیبل طریقہ ہے ہی نہیں کیونکہ ان کو شگر بھی ہے اور ان کو برین ہیمریجی ہوا ہے اور تھانڈ ہے سردی کی وجہ سے نظر آتا ہے نظر آتا ہے کم آتا ہے اتنا نہیں آتا ہے نظر مطلب نظر پر پڑ گئی شگر نظر کے اوپر پڑ گئی شگر اس کے اوپر فیکٹ کر گئی ہے اور یہ ہے کہ پہلے سے بہتر ہے یہ ابھی دو ماہ پہلے تین ماہ پہلے ایسے نہیں تھے کیا کھلا رہے تھے کیسے کھلا رہے تھے اس میں وہ خراغ علی نالی لگی تھی یہ اب اللہ کا شکر ہے تین ماہ ہو گئے ماشاءاللہ کافی پہلے سے زیادہ کور کر گئی ہے چلیں ہم نے یہ جو گلو باتا ہے آج رو بھی رہا ہے تو میں یہ التماس کروں گا ان تمام لوگوں سے کم از کم یہ ہے تو انسان یہ جس کنڈیشن میں پہنچ گیا ہے آپ بھی اللہ کے لئے اس کو معاف کر دیں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں اور خدا کی قسم یہ شخص رو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی کرے اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے نکالے میری تو دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے اور جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ان کی فیملی کس طریقے سے مطلب ہٹ ہوتی ہوگی تو آپ بھی میں سمجھتا ہوں ایک اچھا پاکستانی ہونے کا ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دیں مجھے یقین کریں خود بہت دکھ ہوا ان کی کنڈیشن دیکھ کر اور اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ان کی کوئی مالی معاونت کرنا چاہتا ہے تو ان کے بھائی کا نمبر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کن باتوں میں خوش ہے کن رنگوں میں وہ اپنے بندے کو نواز دیتا ہے بے شک وہ کسی کو نہیں پتا کون کتنا گناہ گار ہے کون اس کی بارگاہ میں کتنا وہ ہے یہ اللہ کا معاملہ دیکھیں دکھ تکلیف پریشانی اللہ کی طرح سے انسان کی طرح سے کوئی نہیں ہے ان سے یہ سوال کرنے کی کوشش کی لیکن بعد یہ کہ وہ پروگرام کر چکے تھے چلیں آپ سب بھی پلیز ہمیں پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے آپ سب لوگ جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے لیکن آپ یہاں پر آئیں مجھے پتہ ہے اور بڑی خوش ہوئی ہے ہمارے بھائی ہیں ملک ازگر صاحب ہے شیخ راجو صاحب ہے بیلا بھائی ہیں جن کو آفتہ بھائی کے نام سے پچھانے تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا جی اس طرح میرے بھائی آ رہے ہیں یاسر صاحب تو آپ انٹرویو کے لئے تیار ہیں حالکہ یقین کریں خدا شاہد ہے میں اپنی فیملی سے میں جنور بات کر رہا ہوں میری فیملی میرے رشدار عزیز و عقارب سب ایک طرف میں ہے لہذا یہ میں نے ان سے جنگ کی ہے یہ انٹرویو کر رہا ہوں نا میں یہ میرے لئے حالت جنگ ہے میری سوشل میڈیا سارف ان سے گزارش ہے کہ پلیز آپ ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے نکالے اور ان کو صحت والی زندگی دیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ کوئی پیغام آخر میں دینا چاہیے آخر میں پیغام تو میں یہ دوں گا میں آپ کو ایک پیغام دیلتا ہوں یاسر بھائی آپ کے چینل کے وساکت سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ وجہ کا کول ہے انسان کا چہرہ ایک دکان ہے اور اس کا تعالیٰ اس کی زبان ہے جب وہ کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے وہ سنار کی ہے یا لوہار کی ہے آپ سرکار کا کول کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور یہ بھی سرکار کی کول میں شامل ہے سرکار نے فرمایا آپ کی زبان آپ کے خاندان کی اکاسی کرتی ہے اور آپ کے والدین کی تربیت کرتی ہے تائیدار ختم نبوہ زندہ بعد اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اس کو اس تکلیف سے نکالے آمین اللہ حافظ